دہلی کی شاندار اور آسان ریسی پیس کے لیے سبسکرائب کریں شانی دلی کو اور ہماری ریسی پیس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں سلام علیکم آج ہم مرانے جا رہے ہیں حریمیش کیمہ جو کی بہت ہی زیادہ اچھا رکھتا ہے سب سے بڑی بات اس کا مزہ جو ہے برساتوں میں اور سردیوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ اچھا رکھتا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے بہلے ہم نے لیا ہے کھیمہ جو کی ہم نے موٹا کیمہ لیا ہے اور یہ ہم نے ہاتھ سے کوٹوائیا ہوا ہے ہم نے یہ بفیلو میٹ لیا ہے تو آپ اسے چکن کیمہ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یا مطن کیمہ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں ہم نے لیا 200 گرام ہری مرچ ہری مرچیں آپ اپنے اس میں کم سے کم اتنی ہی جائیں نہیں کیونکہ ہم اس میں لال مرچ نہیں ڈالنے والے مرچ ہے ایک بڑا ٹالمار ہے ہم نے جہہے مرچ ہی لکھلی چھوک کر لیا ہے lotha toănی آگی ہے ہم نے سنا سلاڈے میں کاٹھ لیا ہے ہرہ دھنیا ہم نے لیا ہے پیاز لیا ہے ہم نے اس میں پیاز کو لیں گیا 200 گرام پیاز کریب میں کو پیاز پسین اس میں اپنی ہی نہ گئے اس کو ہم نے دیکھئے کہ ہم نے ہی نہیں کوئی کاٹا یہ ہے صاف ہی ہم نے لیا ہے ایک انچ کھا دال چین spill quo کا ٹڑا لے کر گا لیا ہے لیکن ہم جب للادھی کے ساتھ اس کروеромال نواز نہیں ہے پہلون جتا کہ ie قنات چیز Başنان آخار ایک ملتا ہے چھواری بان اس کی نمواز nenhuma بہت اچھی ہو جائے گی ایک تیبل سپون بھر کے لیے ہم نے لسان ادھرا کا پیسٹ تو شروع کرتے ہیں تیل ہم نے اپنے کوکر میں گرب کر لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم ڈالچینی اور کالی ملچ ڈالچینی کیوں کہ ہم ڈالتے ہیں تو اس سے بہت اچھی خوشبہ ہمارے کیمہ میں ہو جاتی ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اب اس میں ڈال دیں گے کیمہ ڈال پر اس کو اچھا ہم چلا دیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اس کو ہم نے بھون لیا ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ڈسان ادھرا کا پیسٹ مسالے دہی اس میں ڈال دیں گے ملا دیں گے اس کو ہم تیز ویٹ پر اس کو ہم بھونتے رہیں گے کیمہ میں ہم نے بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے دہی نے جو پانی ریلیس کیا ہے اس میں کتنا پانی ہے اس کو ہم آدھی پانی کو کو پوشک کر لیں گے اس کے بعد پیاس ڈالیں گے ہم نے اسے تیز ہیٹ پر اور اس کا پانی آدھا فنشک کر لیا ہے اس میں کہ آدھا پانی اب بھی ہے پورے پانی میں کبھی بھی پیاز نہ ڈالیں کیونکہ پیاز پیر خل جائے گی جو کہ اچھے نہیں لگے تو اس میں ہم پیاز ایڈ کر دیں گے چلائیں گے اس کو چھی طرح سے اور اس کو کور کر دیں گے ہم کور کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس میں ہم لگائیں گے دو سے تین سیٹیاں جب تک ہے ہمارا پانی خوشک کر کے جو ہم نے اس میں پیاز دا دی تھی یہ دیکھئے اب ہماری پیاز جب ہم اسے بھونیں گے تو ہماری پیاز بھولے گی نہیں اور ہمیں اس طریقے سے چاہیے تھوڑا ہلکی پیاز دیکھتی ہوئی تو اس طریقے سے ہمیں دکھے گی تو ہم اس میں اب کیا کریں گے اب اس میں ڈال دیں گے ڈال دیں گے تو ہماری پیاز بھولنی نہیں چاہیے اور اسے ہم بھون لیں گے تو ہم نے 2-3 منٹ بھون لیا ہے جب تک کہ ہمارا پانی خوشک نہیں ہو گیا ہے پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہلی مرچیں جو ہم نے ساتھ لی ہیں ملا دیں گے اس کو اچھے طرح سے مرچے اس میں کھوڑی کچھی ہی اچھی لگتی ہیں تو مرچوں کو زیادہ نہ پکائیں کیما ہمارا بلکل تیار ہے مرچے ڈال گے ہم نے زیادہ منٹ اور بھون لیا ہے مرچوں کو زیادہ نہ پکائیں کیونکہ یہ خود ہی سوپ ہونے آئیں گے یہ بھاپ میں رکھی رہیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ہمارا دھنیا اور سارک کرنے کے لیے ہمارا کیما بلکل تیار ہے تیار ہے ہمارا حریمیج کیما پیاز یہ دیکھیں جب پیاز کو ہم اس طریقے سے پانی خوشک کر کے ڈالتے ہیں تو ہماری پیاز بھی حریمیج کے ساتھ دکھائی دیتی ہے تو ٹرائی کریں اس ریسیپ کو اسی طریقے سے بنائیں بہت ہی زیادہ اچھی لگنے والی ریسیپ ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دمائیں شیئر کریں کمینٹس کریں اور ہمیں اپنی رائے ضرور دیں تو ہمیں اپنی دعاوں میں ادر رکھیں ہمارے چین کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی